بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے گا کیسی بنی ہے یہ دیکھیں بہت ہی جوسی بہت سوف سوفٹ یہ دیکھیں آئل اس طرح سے آنا چاہیے گھی کا ایک اپنا فلیور آتا ہے اس میں یہ دیکھیں گھی کتنا اچھے سے نظر آ رہا ہے بہت ہی جوسی ہے آپ بھی اس طرح سے ضرور بنائیے اور ضرور بنا کر بتائیے گا مجھے کیسی بنی ہے دیکھیں تہرائتے کے ساتھ اس کا مزہ اور بڑھ جاتا ہے چلیے ہم بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے لیا ہے ایک کلو مٹن اسے بہت اچھے سے دھو کر ساف کر کے رکھا ہے تھوڑا سا چربی والا لینا ہے ہمیں اور یہ ہے ادھا کلو سے زیادہ 700 گرامز ہے یہ ٹاماتر جسے میں نے کٹ کر کے رکھا ہے یہ ہے پو کلو دہی 200 گرام اور یہ ہے ہرہ مسالہ 8 سے 10 ہرے مرچے ہیں ہرہ دھنیا پودینہ ہیں یہ ہے کھڑا گرام مسالہ لاؤنگ لینچی دالچینی یہاں 15 سے 20 دالچینی ہے لاؤنگے ہیں اور شازی رہے ہیں یہ سارے کھڑے گرام مسالے جائیں گے تہری میں یہ دیکھیں شازی رہ ہے ایک چمچ بھر کے لیوں میں شازی رہ اور یہ ہے باسمتی رائیس اسے میں نے ایک گھنٹہ پہلے بھگو کر رکھا تھا باسمتی رائیس کی بہت مزیکی بنتی ہے آپ بھی اس طرح سے ضرور بنائیے گا اور یہ ہے 250 ml آئیل یہ ہے کسوری میتی یہاں میں نے بڑے چمچ سے چمچ بھر کے لیا ہے آدھی کٹوری یعنی 50 گرام 50 گرام سے یہ اور یہ ہے ایک بڑے سائز کی پیاس یہ ہے ہلدی 1 ٹی سپون یہ ہے 3 ٹی سپون لال میرچ ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لیں یہ ہے جنجر گارلک پیسٹ یہ بھی بہت جائے گا یہاں میں نے اسے بڑے چمچ سے لیا ہے فل اور چلے بنانا شروع کرتے ہیں تیل جیسے ہی گرم ہوگا ہم ڈالیں گے کھڑے گرم مسالے آپ پاورڈر بھی بنا کر ڈال سکتی ہے لیکن مجھے اس طرح سے پسند ہے میں پاورڈر کبھی نہیں ڈالی ہوں گرم مسالہ جو آتا ہے اس کا میں پاورڈر کبھی نہیں ڈالی ہوں جب بھی بناتی ہوں میں کھڑے گرم مسالے سے ہی بناتی ہوں تحری اسے اچھے سے فرائی کریں گے اس کا بہت اچھا فلیور جو خوشبو آتی ہے نا تیل میں جانا چاہیے تیل کو ہم خوشبو دار بنائیں گے جیسے ہی اچھے سے یہ فرائی ہوگا ساتھی ہم ڈالیں گے ایک بڑے سائز کی آئنین اسے ہمیں اچھے سے فرائی کرنا ہے اس کا کلر چینج ہونے تک ہمیں دیکھئے بہت اچھے سے فرائی ہوگئی پھر اسی کے ساتھ ڈالیں گے حلدی جیسے ہی اچھے سے فرائی ہو جائیں گا یہ جائیں گا درکلیسن کا پیسٹ جنجر گالک پیسٹ اسے ہمیں اچھے سے بھوننا ہے سارے مسالوں سے آئیل میں بہت اچھی خوشبو آ جاتی ہے اسی کے ساتھ ہم ڈالیں گے لال مرچ پوڈر اسے اچھے سے بھونیں گے یہ مسالوں کا کچھا پن جانے تک ہم یہ پانچ منٹ تک بھونتے رہیں اسی کے ساتھ ڈالیں گے ہری مرچیں اور ہرا دھنیا کو دینا جیسے ہی اچھے سے بھونے جائیں گا تب ہی اس کے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے مٹن مٹن ڈال کر ہم اسے آئیل میں اچھے سے بھوننا ہے جیسے ہی ہمارا مٹن اچھے سے بھونے جائے گا میں نے یہاں دس منٹ بھونی ہوں اسی کے ساتھ میں نے ٹماٹے دادی جیسے ہی گوش بھونے گیا جیسے ہی مٹن اچھے سے بھونے گیا تب ہی میں نے ٹماٹر ڈال کر اسے اچھے سے ملا کر میں نے دس منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیا یہ دیکھیں اس میں کا ٹماٹر کا بھی پانی بہت اچھے سے سو گیا بہت اچھے سے ٹماٹر مکس ہو گئے آئل سپریٹ ہو گیا دیکھیں ٹماٹر کہیں نظر نہیں آ رہے بہت اچھے سے بھونے گیا پھر اسی کے ساتھ ہم دالیں گے دہی دہی کو بھی ہمیں اچھے سے بھوننا ہے اسے میں پانچ منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دوں گی دیکھیں دہی بھی بہت اچھے سے پانی اس کا سو گیا دہی کا اسی کے ساتھ میں دوسرے پوٹ میں اسے ڈال دوں گی اسے میں اچھے سے بھونے گیا بہت اچھے سے سوفٹ ہو گیا گوشت بہت سارے لوگ اسے پہلے سے گوشت گلہ کر بناتے ہیں لیکن اسی میں ہمارا گوشت بہت اچھے سے گل جاتا ہے ضرورت نہیں ہوتی کہ پہلے سے ہمیں گلہ کر رکھنا ہے اسی کے ساتھ بھونتے ہوئے میں نے ڈالی ہوں کسوری میں تھی اور اسی کے ساتھ نمک جائے گا نمک میں نے پہلے نہیں ڈالا کیونکہ ٹماٹر سوفٹ نہیں ہوتے پہلے سے نمک ڈالیں تو ٹماٹر اچھے سے گلتے نہیں یہاں سارے مسالے ایک جان سے ہو گئے بہت اچھے سے بھونے گے اور اسی کے ساتھ میں ڈالوں گی پانی یہ ہے پانچ گلہ پانی ہے چار گلہ رائس کے لیے پانچ گلہ پانی جائے گا دیکھیں اچھے سے پانی پکنے لگا ہے جیسے ہی پکنے لگا ہم ڈالیں گے بھگے وے رائس چاوال ہمیں اچھے سے ڈم پہ لگانا ہے بہت زیادہ ڈرائی کر کے نہیں ڈم دینا ہے اگر ہم بہت زیادہ پانی سکھا کر ڈم دیں گے چاوال کو تو بہت ڈرائی ڈرائی بنتی ہے تہاری اگر آپ کو جوسی بنانا ہے تو ہم تھوڑا سا پانی رکھ کر اسے دم پہ لگائیں گے سلو فلیم پر یہاں میں نے ایک لیمن کا جوس ڈالی ہوں یہ دیکھیں ہم کور کر کے رکھ دیں گے پانچ منٹ کے لیے جیسے ہی پانی کم ہو جائے گا تھوڑا سا پانی رہنے جیسے ہی تھوڑا سا پانی لگے گا تو تب ہمیں دم دینا ہے یہ دیکھیں دم پہ آ گیا تب ہی میں نے ایک چمچ بھر کر گھی دالا ہے گھی کی بہت اچھی فلیور آتی ہے ہمیں دم پہ ضرور ڈالنا چاہیے گھی آپ کے اپنی چوائز ہیں آپ کو کیسا ٹیس پسند ہے میں نے دم پہ لگا دی ہوں دس منٹ کے لیے ساتھ ہی میں نے رائتے کے لیے دہی لیا ہے یہ ہے 250 گرام دہی سے میں نے اچھے سے بیٹ کر کے رکھا ہے اس میں جائے گا quarter teaspoon ادرک لیسن جنجر گارلک پیسٹ پھر ہم ڈالیں گے اس میں تھوڑا سا ہرہ دھنیا تھوڑا سا پودینہ تین سے چار ہری مرچیں جسے میں نے بھاریک سے کٹ کر کے رکھا ہے اور ایک بڑے سائنس کی پیاز میں نے اسے چاپ کر کے رکھا تھا یہ سارے مکس کریں گے ہم یہ quarter teaspoon ہے salt اسے ہمیں اچھے سے مکس کر کے بس ہم اپنا رائتہ تیار ہو گیا تہری کے ساتھ کھانے کے لیے بہت ہی مزیدار یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے نا بہت ہی ٹیسٹی تب تک ہماری تہری بھی دم ہو گئی یہ دیکھیں بہت اچھی سی جوسی جوسی تہری دم ہو گئی اب ہم اسے ڈش آٹ کریں گے دیکھیں بسم اللہ دیکھیں ایک اتنے اچھے سے دم ہو گئی بہت ہی مزید کی بنی تھی آپ یقین نہیں کرو گے آپ اس طرح سے بنائیں گے مجھے ضرور کمنٹ کریں گے یہ دیکھیں اتنے اچھے سے اچھا گوشت بھی سافٹ ہو گیا بہت اچھے سے دیکھیں بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی بہت ٹھیکی ٹھیکی اکھٹی اکھٹی مزیدار تہری ہے یہ آپ بھی اس طرح سے ضرور بنائیے گا اور آپ کو کوئی ریسیپیز دیکھنا ہے تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا میں انشاءاللہ وہ ضرور بناؤں گی اور کمنٹ کریے لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے دعاوں میں یاد رکھئے یہ دیکھیں کتنا اچھے سے بہت مزید کی لگی تھی تب ہی ہم لوگ نے کھانا شروع کر دیا تھا دیکھیں پھر ملیں گے بہت دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ بہت دیکھیں ہوں موسیقی